بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کے سیاسی مخالفین بھی اس کے سن پر نعرہ لگاتے رہے اب وہ نعرہ مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑی سی ترمین کے ساتھ اور وہ نعرہ کچھ یوں ہے کہ مگیا تیرا شو عمران گو عمران گو عمران عمران احمد خان نیازی اگر تھی جیل کے اندر ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کچھ عرصہ تاکھیا یعنی اب شاید کبھی وہ اس طریقے سے باہر آ سکے جس طرح تصور کر کے بیٹھے ہیں نا جو تھے کہ جیل کا پھاڑک ٹوٹے گا عمران ہمارا چ اٹھے گا وہ والا سین مجھے لگتا نہیں کہ کچھ ہو سکے گا لیکن باہر پھر بھی عمران خان کا شو پہنڈ جاری ساری کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ عمران خان کے تذکرے کے بغیر ان کا ٹی وی کا شو جڑانا وہ کمپلیٹ نہیں ہوں تھا کوئی سوشل میڈیا نیٹورک کوئی آپ یوٹیوب چینل دیکھ لیں میرے سمیت ہر بندہ عمران خان کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سر دوجہ پاسے ڈسکس کرنوں ہے گا کچھ نہیں وہ وہاں پر اگر کوئی کام ہوئے بھی ہیں اچھے کام ہوئے ہیں کوئی جابز آ رہی ہیں کوئی پاکستان کو معاشی طور پر بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی سولر پینل لڑا وہ دین دی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز جو ہیں انہوں نے ائر ایمبولنس چلاتی پھڑ کے پا جی یہ میرا خیال پاکستان کی طریقے میں پہلی ایر ایمبولنس اجیڑی چل پہی ہے اور وہ بقیدہ طور پر پہلا مریض انہیں ٹوہ بھی تھا یعنی متعلق جو ہسپٹل ہے وہاں تک ان کو پہنچا بھی دیا ہے اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ گرپ میں نہیں آ رہی ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران خان جو ہے وہ ادھا شو جاری ہو ساری مگر اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس شو کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے خواتینوں حضرات اور وہ اب شو ختم کرنے کے لیے کچھ اور نہیں بلکہ وہ دو میدان عمل میں آگے ہیں جو انہوں نے پاہنے جمعہ پالے اب اسے آپ پڑھایا لہایا تن تن ویاہ کرا کے وزیرات نے پڑھایا سینا وہ اب میدان عمل میں آگے ہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دو چیزیں ہوئیں ایک چیز ہوئی کہ رو فحسند صاحب جو ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف کے ترجمان سیکٹی اطلاعات بلکہ فواج چوہی صاحب تو کہتے ہیں ملازم وہ کہنے پتہ نہیں کہ اندھے اللہ خربی نہ لیندہ پاکستان تحریکی انصاف سے اور جنگ والوں سے بھی پیسے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میر شکیل کے وہاں میں اخبار پتہ میر شکیل کے اخبار میں شاہد وہ کہتے ہیں کالن لکھتے ہیں اہل ہیں نا تو یہ تو آٹھ دا سال لاکھ پہ تھے جنرال سیاست کر رہے ہیں نا روی یہ کمہ رہے ہیں اس طرح کر کے انہیں بات کی تھی رو فحسند صاحب جو ہیں نا وہ آج ہوگی گرفتار چھاپا پڑا ہے ایک ایسی جگہ کے اوپر جو پاکستان تحریکی انصاف کا جو ہے سیکریٹریٹ ہے اور وہاں پر ایک دیجیٹل ان کا جو آہ ایریا جہاں پر وہ بیٹھ کر سوشل میڈیا کو رن کرتے تھے انتے پہ انفیاد چھاپا رو فحسند صاحب کو گرفتار ہوئے ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی کی خواتین کارکون اور کچھ آہ دوسرے جو لوگ ہیں جو وہاں پر کام کرتے تھے صرف ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اچھا ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہر جماعت کے اندر سیکریٹریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ کارکون بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ملازم بیٹھے ہوتے ہیں انہوں دیکھو نا سارے کارکونوں کے ذمہ دارے ہیں جنہی ہونے ہواں پر ملازمین ہوتے ہیں بہتا تنہا دار طبقہ ہوتا ہے جو بچہرہ آپ سے نکری کر رہے ہوتا ہے لیکن باہر لوگ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ دیجٹل دہشدگردی کر رہے ہیں یعنی یہاں پر بیٹھ کر وہ مختلف شوشے چھوڑتے ہیں اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج پاکستان کی دیاست اور وہ شخصیات یا وہ لوگ جن کے ساتھ طریقے انصاف دی ان بننے یا جڑے عمران خان کو پسند نہیں کرتے یا جن کو عمران خان پسند نہیں کرتا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ بات درست بھی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا دو تنظیموں نے کیا ہے ایک کا نام ٹی ٹی پی ہے سر اور دوسری کا نام پاکستان تحریکی انصاف ہے یہ خاک سار ان دونوں کو ایک سکے کا دو رکھ سمجھتا ہے ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے اور ایک صدی صدی اسکری سائیڈ ہے تو لہٰذا جو پی ٹی ای اور ٹی ٹی پی ہیں ان دونوں نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کی آرمی کے خلاف کسی نے لگے چنگا کسی نے لگے پیڑا پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا پاکستان کے مضبوط دفاع میں ہے اور مضبوط دفاع کے لیے فوج کا مضبوط ہونا اس کے پاس اہد جدید کے جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے ہیں جتنی بھی ان کو سہولتے ہیں اس حوالے سے دفاعی تبار سے وہ ساری کی ساری ملنا بہت ضروری ہے اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے نا سر وہ تلوارہ بڑے لوگوں کو علوم نہیں ہے جی یاد رکھنا ہوں تلوارہ ہم نے دیکھا ماضی میں نیزے بالے منجنی کان پتہ نہیں کی کچھ ہوتا ہے سب سے اہم سے ہوتی ہے مرال مرال جو ہے نا وہ اپ ہونا چاہیے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ جس طریقے سے پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کے انتیجے میں کوشش کی جاتی ہے کہ جڑنا کام تھلے آجبے فوج جو ہے نا وہ ان کے اندر سے بہت سریک ایسی باتیں بتانے کوشش کرتے ہیں یہ اکسل چکو یہی نہیں ہونی ہے تو یہ بیسیکلی پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے متحرک ہوئے ہوئے لوگ ہیں اور میں یہ بات آج سے نہیں کہہ رہا یہ بات میں تب سے کہہ رہا ہوں جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا رہا تھا کہ نیوٹر تو جانور ہوتا ہے اس سے پہلے سے بلکہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اے پا یہ رہنا اے تو بچے کے رہنا جاغے دے رہنا یہ کریکٹر نارمل کریکٹر نہیں ہے جمعہ پالے آپ اسے آپ پڑھا لہا کے اور تن تن راکر زیران سے بڑھا لیا جائے پائنے پر اے لڑانا کوڑیوں اترانو تیار نہیں جائے گا اس کے ذہن کے اندر دماغ کے اندر ہر وقت یہ مشین چلتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو سینٹر آف دا سٹیج رکھوں اور ساری نظرہ میرے لون میں کھلوما سارے کھلوجن میں بیٹھا سارے بہرین اور یہ اس کے پاس یہ والی جدوگری باہرل ہے ای نی ہو اب آج دی جی آئی ایس پی ایر کی پریس کانفرز ہوئی ہے جو دوسرا بڑا میں نے آپ کو بتانا تھا ایونٹ وہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں یہ دو واقعت میں سے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے یہ نارا یاد آ رہا ہے کہ مگیا تیرا شو عمران گو عمران گو عمران پہلا واقعہ میں نے بتایا کہ پی ٹی کے سیکریٹریٹ کے اوپر چھاپا پڑا ہے وہاں سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں سیڈی سوڈی وہ جو بھی ایکوپمنٹ ہوتا ہے موبائل ہو گئے یہ لیپ ٹاپ ہو گئے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں سارے وہ سارے کا سارے کابو کر لیے گی ہیں دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج پریس کانفرز ہوئی اس واقعے کے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے بعد لیکن یہ پریس کانفرز جو ہے اس کا اس کی اناؤنسمنٹ تقریباً کو پونے بارہ بجے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے ہو گئی تھی کہ تین بجے پریس کانفرز کی جائے گی تو ڈی جی آئی ایس پی ایر صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرز کی ہے اور اس پریس کانفرز کے اندر لیفٹین جنرل احمد شریف صاحب نے دو تین چیزوں کی طرف بڑا کھل کے واضح طور پر بات کی ہے ایک گالدے پائن میں تانداز دینا وہ کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو سیاسی مافیا ہے نا وہ عظم استحقام فوجی اپریشن جو ہے نا اس کے خلاف وہ پورے کا پورا مہم چلا رہے ہیں ایک بات دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ نو مہی کے جو واقعہ تھے ان کے منصوبہ سازوں کو جب تک سزا نہیں ہوگی نا تب تک معاملہ خراب رہے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ سزا کسی نے دینی ہے عدالتی سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا اب یہ جو جیڈیشل سسٹم ہوتا ہے نا صرف اس میں عدالت ہے اس میں پروسیکوشن ہے اس میں جو ڈیفینس لائرز ہیں وہ ہیں یہ سارا کچھ ہے مگر او پھوٹی کر گالدی پونٹ نہیں ہے نا او تلے ذر پوچانے ہی ہے پلت نہیں یہ لا فورسیکوشن ہے جتنی بھی ہیں ایف ایہ دا کیفید ہے ایف ایہ نے بچانی ہے یہ پولیس دا کیفید ہے پولیس نے بچانی ہے اب وہ جو معاملہ ہے نا یہ والا یہ اس میں ناہلی بھی ہے سر اس کہانی کے اندر اس میں رشد بھی ہے اس کے اندر جو ہے جو کہتے ہیں آپ کا کامچوری بھی ہے اس کے اندر سیاسی انٹرفیرنس وہ بھی ہے اچھا یہ صرف نو مہی کے معاملہ ہے یہ سارے کے سارے اوورال ہمارے سٹرکچر کے اندر یہ ایک پرابلم ہے کہ ہمارا جتنا بھی سرکاری ملازم ہے سر اس سمجھ دیا کام کرنا یا رہنا بس چوڑی ہوئے یعنی اس میں سے مور دن ایٹی پرسنٹ ہے ہر ایک بندے کو اتنی کہا جا سکتا بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ ٹوٹی پرسنٹ کام کر رہے ہیں ملک چل رہے ہیں جنہ کوئی چل رہے ہیں بہت زیادہ تر جو ہے نا ان کے بارے میں یہ ایک حاوت جن میں آتی ہے کہ کام جوان دی موت ہے یعنی وہ کام نہیں کرنا چاہتے باقی جو مرضی کر لو سارے دی اڑی بے گلان کرالو زیادہ تر آپ سرکاری دفاتر میں جائیں گے نا تو وہاں پر باتیں پتا کیا ہو رہی ہوگی اے چھوٹییں گے نہیں آ رہی ہیں اید آگئی ہونے دی چھوٹییں گے نہیں آ رہی ہیں میری دے اوفیڑی یہ اوہے تے انج ہو گیا میں نو بلا لیا میں سیرے نوے جائے آیا تے راتی ساتھوے گیا او جڑانا او دسوے آیا تے چھوٹ اور گیا اس طرح کی گفت کو جو ہے نا اکثر دیکھنے سننے کو ملتی ہے سرکاری دفاتر کرنے مگر اس کے باوجود 20-30% پھر بھی کام ہو رہا ہے اگر سر یہ 100% کام ہونا تو پاکستان کی ترقی کو روک کوئی نہیں سکتا میں کسی سرکاری ادارے کا سپیسیفکلی نام سے اس لیے لے رہا کہ میں سب کو اس میں برابر کا ذمہ دار سمجھتا ہوں بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ نو مئی کے واقعہ جو ہے نا ان کے اوپر سر پورا چلان فائل ہونا ہوتا ہے اور یہ انٹی ٹیرس کورٹ کے اندر یہ معاملہ جانا ہوتا ہے اور اس انٹی ٹیرس کورٹ نے سات دن کے اندر اندر چلان سبمٹ ہونے کے بعد جو ہے نا اگے کاروی نے پورا کرنا ہوتا ہے سر چلان ہی سبمٹ نہیں ہو رہی یہ جو رہیاں ہو رہی ہیں ایکی میں باہر آ گئی اب آپ کسی کو ساری زندگی کے اندر نہیں رکھ سکتے لیکن اگر تھلیوں چلان ہی جمع نہیں ہوئے گا اور جو جو چلان جمع ہو اس میں ایویڈنسیز ہی پرپر ترکے سے نہ ہوتے اگے پائنٹ کی کرنا ہے ٹھیک ہے بہر فوج کے ترجمان نے جنرل صاحب نے کہایا کہ یہ جو عدالتی ہمارا نظام ہے یہ اس کا ایک طرح کا انہوں نے سوال اٹھایا اور ایک بلکہ میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں فیلیر کی بات یہ دیکھیں نا کیڑا نہیں جاندہ نو مئی دے واقعہ تو ہے وہاں پر عمران خان کی بہنیں کھڑی تھی نا سر فوٹیج موجود ہے وہاں پر جو ہے اپنا سنم جوید وہ اتنی غلیز زبان استعمال کرتے ہوئے جا رہی تھی نا فوٹیج موجود ہے وہاں پر ختیجہ شاہ موجود تھی نا فوٹیج موجود ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ حسان نیازی ٹھیک ہے وہ بے شک ایک بڑے صافی کے حساب زادے ہیں لیکن چلو انہوں نے جنری سزا بندی دیو تو سی نا گالے کیسے بنے لگے نا ہاں نہیں ہے بنے ہوئے وہ وہاں پر ایک افسر کی وردی لے کر لگے پھر رہے سر ٹھیک ہے کیا وہ فوٹیج موجود نہیں ہے سب نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا ہمارا سسٹم جو ہے عدالتی وہ انہوں نے زمانتہ دے رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ معاملہ اگر ہوگا تو گالے پائن کیسے پاسے بڑے گی نہیں اب آج فوج کے ترجمان یعنی لیفٹرینڈ جنرل احمد شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو وہ ہر ہفتے شاید خود بریفنگ دیا کریں گے اور ڈیجیٹل دیشت گردی کو انہوں نے بالکل سامنے رکھ لیا انہیں کہا دوجہ دیشت گرد ہوئے یا ڈیجیٹل دیشت گرد ہوئے دو ہوں ہی پائنک ہو جائے دونوں کا نشانہ آف ہو جائے اور دونوں ہمارے ٹارگٹ دے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر عمران خان یا جو بھی لوگ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں ان کا کاؤنٹر کر لیتے ہیں با کیا دا انہوں نے بن پالیتا جاندہ ہے تو سر اے جڑا شو لگا ہے نا عمران خان اللہ ان مک جائے گا باقی رہے گے گراؤنڈ کے اوپر یہ جو ہیں اپنا کہہ کہتے ہیں دیشت گرد تو ان کے ساتھ نیمٹرنے کا ایک پرانا ہمارے پاس ہمارا بڑا کسپیڈیس ہے ہم پچھلے کوئی پنتالیس سال سے کوئی چالیس سال ترتالیس سال سے آلموس ترتالیس سال سے جنگ لڑے ہیں نائنٹین ایٹی ون سے تقریباً ترتالیس سال بنی جاتے ہیں جنگ لڑے ہیں افغانستان کی ہم نے دو جنگیں لڑی ہیں ایک لڑی ہے جناب امریکہ کے حاکمے اور روس کے خلاف ایک لڑی ہے ہم نے پھر امریکہ کے حاکمے اور تالبان کے خلاف اور اب پچھلے کافی ایسے سے ہم تالبان کے سال لڑے ہیں یعنی یہ اس بات کو بھی کوئی تیس سال ہو گیا لڑتے ہیں سانو کافی تجربہ ہے اسی انہوں نے اس سنبھال لے رہا گے یہ والا جو فرنٹینہ جہاں پر دنیا بھار میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشی ہو رہی ہے اس کے لیے اب فوج سمجھ لے کے خود ایک طرح سے میدان عمل میں جواب دینے کے لیے جھوٹے پرپیگنڈے کا وہ آ رہی ہے اور برنو کے حوالے ہے جیسے انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان کا شعور انا بھار سہون مکے ہی سمجھو مجھے ایسے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہوں جو بھی لگ رہا ہے لکھیے ضرور مگر درہ تحزیب کے ساتھ پھر لوگ سے تنہیں ملتے کے لیے بھی دار دیں